سلام علیکم دوستو میں ہوں شرافہ چیمیو میری کمپنی ہے بشارت اسٹیجن بلڈرز اس وقت جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پورے لاہور میں پورے پاکستان میں اس وقت لاہور انٹیٹینمنٹ سٹی کا شور ہے ہر طرف یہ ہر میڈیا ہر ایڈیورٹیزمنٹ پہ لاہور انٹیٹینمنٹ سٹی کی بات ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کریں گے کہ آیا یہاں پہ انویسمنٹ کرنے چاہیے یہاں پہ پراؤٹ بک کروانا چاہیے یا میں آپ کو بتاتا چلو نئے لوگوں کے لیے کہ لاہور انٹیٹینمنٹ سٹی بیسی کے لیے ہے کیا یہ الجلیل ڈیویلپرز نے ایک نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کیا اس کی جو لوکیشن ہے وہ مین جیٹی روڈ پہ جو ہمارا لاہور اس نام بات والا جیٹی روڈ ہے اس مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے جیسی آپ مرید کے کراس کریں گے تو دو کلومیٹر کے بعد لیپٹ شائیڈ پہ آپ کو لاہور انٹیٹینمنٹ سٹی کی مین میکا مل جاتی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک منفرد قسم کی ہاؤسنگ فیسیلٹی بنائی جاری ہے اور ڈیویلپر کا کلیم ہے کہ اس میں ہم ہزاروں طرح کی انٹیٹینمنٹ ایکٹیوٹیز آپ کو ایک اچھات کے طلعے پروائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آپ کو ہاؤسنگ فیسیلٹیز بھی پروائیڈ کریں گے اب یہاں پہ انہوں نے شروع کے اندر آہ تین مرلہ سے لے کے ایک کنال تاکی پروائیڈ کیٹیگریز انٹروڈیوز کروائی ہیں اور کم قیمت کے اندر انٹروڈیوز کروائی ہیں آہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں پھر آگے جلتے ہیں اس کے فائدہ و نقصانات کی طرف تین مرلہ کا جو پروائیڈ آہ انیشلی چودہ لاکھ پچاس زار کا لانچ کی ہے دو لاکھ اڈوانس پیمنٹ ہے اور بارہ ہزار پائیسو پر مندن اسٹالمنٹ رکھی گئی ہے پانچ مرلے کا پروائیڈ اکیس زار پر مند اسٹالمنٹ ہے اس طرح ایک کنال کا جو پروٹ ہے اس کے پیجیتر لاکھ کوسٹ آف لینڈ رکھی گئی ہے اور اس کے اڈوانس پیمنٹ گیا رہلاکھ روپے ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ بلون پر مرچ بھی آتی ہیں پیمنٹ لینڈ آپ کی سکرین پر ٹیچ کر دی ہے میں نے اب اس سوسائیٹی کو انہوں نے مزید آہ تین سیگبرٹس میں انہوں نے آہ ڈیوائیڈ کیا دو ہزار اکڑ پہ انیشلی لانچ کی گئی ہے اور اس میں اسی اکڑ پہ یہ پارکس ویرہ بنائیں گے اور ایک سو بیس اکڑ پہ یہاں پہ آہ ٹاؤن سینٹر اور بزنس سینٹر اور آئی ٹی سینٹرز یہاں پہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے اور اٹھارہ سو اکڑ پہ آہ رہائشی کلونی بنائے جائے گی اب آگے بات کرتے ہیں اس کے فائدہ اور نقصانات کے جب بھی کسی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس کو پرکھنے کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ عوامل ہوتے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان عوامل کی وجہ سے وہ سوسائیٹی یا تو اچھا پرفارم کرتی ہے یا برا پرفارم کرتی ہے جیسی سوسائیٹی کی پرفارمنس ہوگی ویسی آپ کی انویسمنٹ کے ریزلٹس ہوں گے ان عوامل کو ان فیکٹرز کو ہم دو کٹیگریز میں مین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کچھ برونی عوامل ہیں کچھ اندرونی عوامل ہیں ہم سب سے پہلے برونی جو فیکٹرز ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اب برونی فیکٹرز میں کہ وہ کس طرح سے اس پہ اثر انداز ہوں گے برونی فیکٹرز میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم لوکیشن کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سوسائیٹی مین جیٹی روڈ کے اوپر لانچ کی گئی ہے مرید کے سے دو کلومیٹر آگے اب اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے پورے پاکستان میں ہر چھوٹی بڑی سوسائیٹی جیٹی روڈ کے اوپر موف کر رہی ہے اس کا فیز بان فیز ٹو یا ڈیفرنٹ فیز جس مرضی جگہ پہ ہوں لیکن اب موسٹلی سوسائیٹیز جیٹی روڈ کا رخ کر رہی ہیں جیسا کہ آپ ان کو پتا ہے کہ الکبیرو ارچڈ آ چکا ہے رون سٹی آ چکا ہے لاہور سمارٹ سٹی آ چکا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ آہ ایسے گارڈن آلیڈی ایک ڈیویلپ سوسائیٹی ہے پھر کچھ چھوٹی سوسائیٹیز ہی ہیں جس میں مرید کے گارڈن ہے گارڈن سٹی سپریم سٹی یہ دیگر سوسائیٹیز وہاں پہ آل ریڈی پہنچ چکی ہیں اب یہ کیوں جا چکی ہیں اس وقت اگر آپ لاہور کی سرونڈنگ کی بات کریں تو ملتان روڈ، آئیون روڈ، فیروزپور روڈ اور کنال روڈ یہ مکمل طور پہ پیک ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ریٹ تھے آہ یہ اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہیں پھر اس کے بعد ڈیویلپور اور انویسٹر نے آہ روح کیا شرکپور روڈ کا جو کہ کمپیرٹیو لی ان سرونڈنگ سے ذرا کم ریٹ میں تھا تو یہاں پہ مختلف آہ مختلف سوسائیٹیز بننی جس میں اللہ ایمان گارڈن فیز ٹو فیز سیون شامل ہے آہ آجلیل گارڈن ہے آل نور آرچرڈ ویسٹ مرینہ پھر اس لوگوں کی یہ ایکسیسیبیلٹی سے دور ہو چکا ہوگا کیونکہ اس کے ریٹ آہ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہوں گے اب اس کے بعد جو اگلا آہ سٹیپ آتا ہے یا اگلا جو کم رینج کی چیز آتی ہے وہ جیٹی روڈ پہ آتی ہے آپ شادرہ سے آگے کالا شاکاکو سے آگے آہ آہ ٹورز گجرہ والا آگے تاکہ مطلب اس سرونڈنگ میں یا اس روڈ کے اوپر زمینیں بھی کم ریٹ میں ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی کم ریٹ میں لانچ ہو رہی ہیں تو جب یہ شرکپو روڈ پیک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر سپیڈیلی اس کی گروہ جانا وہ شروع ہو جائے گی یعنی اس کو اگر ہم ٹائم فریم میں آپ کو بتائیں تو تقریباً چار سے دس سال کے عرصہ کے اندر جو جیٹی روڈ ہے اس کی جو پرائیسز ہے وہ فل پیک پہ پہنچ چکی ہوں گی یعنی کہ تقریباً دین سے چار سال بعد وہ ان کا گیر اپ ہونا شروع ہو جائیں گی اور دس سال تک تو وہ مدب اپنے پیک پہ پہنچ چکی ہوں گی تو ابھی جو انیشلی لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے وہ مناسب قیمت کے اندر کریں گے لیکن جیسے وہ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ ان کی انویسمنٹ ڈبل ٹریپل ہو کے ان کو ریٹن کرے گی شرط یہ ہے کہ آپ نے اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے جس کے ڈیویلیمنٹ بھی اچھی ہو جس کے چیزیں میں ڈیلیور ہوں ایک تو برونی فیکٹر یہ ہے جو اس پر ڈریکٹ لی اثر انداز ہوگا اب دوسری بات بھی لوکیشن سے ہی ڈیلیٹڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کا فرنٹ اور مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کا گیٹ ہے تو جو ادر سوسائیٹیز میں نے اس کا ذکر آپ کے ساتھ کیا چھوٹی سوسائیٹیز چھوڑ کے آہ جو بڑی سوسائیٹیز ہیں تو ان کے جو مین جیٹی روڈ ہے اس سے ڈریکٹ اپروچ نہیں ہے کوئی دو کلومیٹر آگیا کوئی تین کلومیٹر آگیا کوئی چار کلومیٹر آگیا تو بے شک وہ سالڈ ہے اس میں پروفٹس بھی لوگوں کو ہو رہے ہوں گے یا ہو رہے ہیں تو لیکن یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے تو اس کو ایک ایج حاصل ہے کہ یہ مین کے اوپر اس کی آہ انٹر سیکل کو اگر آپ یہاں پر رہائش اکتیار کرتے ہیں تو آپ اگر پبلر ٹرانسپورٹ کے تھوڑ بھی آتے ہیں تو آپ کا جو گیسٹ ہیں یا آپ کے بچے جو بھی وہ پبلر ٹرانسپورٹ سے اتر کے فورم سوسائیٹی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا ایون آپ رات کے کسی بھی پہر میں آتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنی سوسائیٹی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ اس کو ایج حاصل ہے باقی سوسائیٹی سے بات کرتے ہیں کچھ اندرونی آہ فیکٹرز کی اندرونی عوامل کی اس کو ہم میں قریباً پانچ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں گا جو اندرونی فیکٹرز ہیں سب سے پہلے سوسائیٹیز میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیویلپر ڈیویلپر یہ ریسورس فل ہے جلیل ڈیویلپر کا یہ پروجیکٹ ہے ان کے پاس فنیشلی یہ سٹرانگ ہے ان کے پاس ڈیویلپنگ کیپیسٹی کیپیبیلٹی موجود ہے پھر دوسری چیز ہم نے دیکھنا ہوتی ہے لینڈ کہ ڈیویلپر کے ایکسپیریئنس ہے بھی اس حل کا تجربہ ہے سوسائیٹی بنانے کا سیل کرنے کا تو یہ اس لحاظ سے بھی صراؤنگ ہیں آہ اب چوتھا یہ فیکٹر ہے کہ جب بھی کوئی سوسائیٹی یا کوئی پروجیکٹ کسی بھی جگہ پہ نیہاں لاانچ کیا جاتا ہے یا نیہاں لاانچ ہوتا ہے وہ تو شروع کے اندر وہ ڈیویلپر یا وہ آہ شروع کے اندر وہ ڈیویلپر کوشش کرتا ہے نئی مارکٹ میں جب وہ ہوتا ہے نیو انٹرنٹ ایزا نیو انٹرنٹ وہ جب نئی مارکٹ میں انٹر ہوتا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جلدی جلدی چیزوں کو ڈیویلپ کیا جا ہے اور کم ریٹ کے اندر اچھی فسیلٹیز اور اچھی چیزیں دی جائیں اور تھوڑے عرصے کے اندر ڈیویلپ کر کے لوگوں کو ہینڈ آور کر دی جائیں تا کہ اس کے جو وہاں پہ جو پینٹریشن آسانی سے ہو سکے اور وہ جگہ بنا سکے اس نئی مارکٹ کے اندر تو یہ ایک میجر اندرونی فیکٹر ہے پھر الجلیل ڈیویلپرز کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چھ مہینے کے اندر ہم اس کا جو فیز ون ہے اس کو ہنڈر پٹھن ڈیلیور کر دیں گے اب اس میں بینفیٹ آپ کو دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں آپ چاہیں گے تو مناسب قیمت کے اندر آپ کو یہ تھوڑی قیمت کے اندر یہ چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور شروع کا جو فیز ہے یہ بہت کم وقت کے اندر یہ ڈیویلپ کر دیں گے تو آپ کو ایک تو لوکیشن کا کمپیریٹیو ایج ہوگا کہ آپ کا شروع والے فیز کے اندر پروٹ آئے گا دوسرا آپ کو کم قیمت کے اندر وہ پروٹ مل رہا ہے اور جب وہ ڈیویلپ ہو جائے گا کم وقت کے اندر زیادہ چیزیں ڈیویلپ ہو جائیں گی تو اس میں جو ویلیو ڈیشن ہے وہ آپ کو آہ ملٹیپلائی ہو کے ملے گی یعنی کہ آپ کم قیمت میں چیز خرید رہے ہیں جلدی آپ کی چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے تو آپ کا جو ویلیو ڈیشن ہے وہ بہت جلدی بھی ہو رہا ہے اور زیادہ تعدادی اندر بھی ہو رہا ہے تو یہ جو فیکٹرز ہیں جو اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اس وقت اگر پاکستان میں مناسب قیمت کے اندر ایک اچھی چیز یا اچھی جگہ پہ انویسمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے ہو سکتی ہے اور دوسری نمبر پہ ایک پانچمہ جو ان کا انٹرنل فیکٹر وہ یہ ہے یہ ایک یونیک قسم کا یہ کونسپ لے کے آئے ہیں آج تک پاکستان میں کسی نے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں کی یہ وہاں پہ تھیم پارکس بنا رہے ہیں ٹاؤن سینٹرز بنا رہے ہیں بزنس سینٹرز بنا رہے ہیں فلم سٹوڈیوز فلم سینما کے ساتھ ساتھ آہ مینی آن پارکس جو آئی لینڈز بھی اشمار چیز ہے آپ کو ایک ہی یہ جو ہے نا وہ آہ ایک ہی سوسائٹی ایک ہی کمیونٹی کے اندر یہ لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو ان کا ڈیویلپنگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے تو اب اس میں آہ اس رسک ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو لاہور کے اندر رہائش رکھتے ہیں یا لاہور سینٹر لاہور سے ان کا آہ بزنس ہے یا ان کے جاب ہے یا لاہور کی مدف روز پور روڑ والی سائٹ پہ یا نہر والی سائٹ پہ تو ان لوگوں کے لیے ابھی وہاں پہ رہائش رکھنا مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے تھوڑا سا دور ہوگا لیکن جو جیوٹی روڈ کی سرونڈنگ میں لوگ ہیں کالا شاہ کاکو سے آگے ٹیل گجنا والا اس کی سرونڈنگ میں جتنے بھی چھوٹے گاؤں کسوے ہیں ان کے لیے یہ اپنے ہوم لینڈ کے قریب ایک اچھی رہائشی سہولت کے طور پہ یہ سسائٹی دیکھی جا سکتی ہے کہ جو انویسمنٹ پوائنٹ او ویس ہے یہ پور پاکستان کے لیے سیوٹیبل ہے کیونکہ آہ شروع کا فیضہ جلدی ڈیولپ کیا جائے گا کم قیمت میں دے رہے ہیں تو اس میں ویلیو ڈیشن آہ گیر اپ ہو کے آپ کو ملے گا تو اس کے مزید انفرمیشن مزید بوکنگ اور مزید تفصیلات کے لیے آپ بہت شکریہ اللہ حافظ